السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ پیارے دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں دھچار کے نکلنے کی کون کون سی نشانی دوہزار چوبیس تک پوری ہو جائے گی اور پیارے دوستو آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ قیامت کی کون سی نشانی فلسطین اور اجرائیڈ کی جنگ میں نظر آ رہی ہے تو چلیے دوستو میڈیو شروع کرتے ہیں پیارے دوستو قیامت کی تین بڑی نشانیوں میں سے ایک امام مہدی رضی اللہ تعالی عنہ کا آنا ہے اور پھر اس کے بعد دھچار کا نکلنا ہے مسلمانوں کے دو بڑی فرقے شیعہ اور سنی دونوں امام مہدی رضی اللہ تعالی عنہ کا انتظار کر رہے ہیں بس صرف فرق اتنا ہے کہ شیعوں کے مطابق امام مہدی رضی اللہ تعالی عنہ حیدہ ہو چکے ہیں بگر انہیں ایک گار کے اندر دنیا کی نظروں سے چھپا دیا گیا ہے جو کہ بارہ سو سال سے اس گار میں موجود ہے اور بہت ہی زلد چاہر ہو جائیں گے جبکہ سنی مسلمانوں کے دعوے کے مطابق امام مہدی رضی اللہ تعالی عنہ مدینہ شریف میں پیدا ہو کر جوان ہوں گے تو ان کا نام محمد ہوگا اور ان کے والد کا نام عبداللہ ہوگا اور والدہ کا نام آمینہ ہوگا امام مہدی رضی اللہ تعالی عنہ کا ذکر قرآن میں تو نہیں ملتا ہے لیکن حدیث کی کتابوں میں امام مہدی رضی اللہ تعالی عنہ کا ذکر بہت زیادہ ملتا ہے حضی رباق صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت اس وقت تک قائم نہ ہو سکتی ہے یعنی اس وقت تک نہیں آ سکتی ہے جب تک کہ میرے اہل بیعت میں سے ایک شخص کے حکومت پوری دنیا پر قائم نہ ہو جائے امام مہدی رضی اللہ تعالی عنہ نے چاریس سال کے عمر میں صفیت کپڑ پہنے لوگوں کے سامنے پہلے بار سائر ہوں گے اور آپ کے پاس نشانی کے طور پر حضی رباق صلی اللہ علیہ وسلم کا قرطہ مبارک اور تلوار ہوگی حضیث کے مطابق امام مہدی رضی اللہ تعالی عنہ نے اس وقت تک سائر ہوں گے جب مکہ میں مسلمانوں کے بیچ ایک بہت بڑا جھگڑا بنی والا ہوگا اس کی ڈیٹیل ایک کچھ اس طرح کیسے ہے کہ حضی کے دنوں میں ایک سعودی بادشاہ اچانک سے قتل کر دیا جائے گا اور اس پر دیکھنے بڑا اتنا زیادہ پڑے گا کہ مسلمان آپس میں ہی لڑے لگیں گے اور مکہ کے باہر ایک جگہ پر بہت زیادہ دڑائی ڈھوڑا ہو رہا ہوا تب ہی اس وقت کچھ نیک مسلمان حیرت امام مہدی رضی اللہ تعالی عنہ کو قابا کے پاس ایک سوٹ یعنی خمی سلٹے کے لگائے دعائیں باقتیں دیکھیں گے انہیں دیکھتے ہیں ہی مسلمان پہ اچان لیں گے کہ یہ وہی امام مہدی رضی اللہ تعالی عنہ ہے جن کا ذکر حدیث کی کتابوں میں ملتا ہے پھر سب ہی ان کے ہاتھ پر بیٹھ کر کے مسلمانوں کے بیچ ہونے والی جنگ کو رفع دفع کریں گے اور پھر امام مہدی رضی اللہ تعالی عنہ مسلمانوں کو لشکر کے ساتھ لے کر یہ وریب عیسائیوں سے جنگ لڑیں گے دوستو آج حجرت امام مہدی رضی اللہ تعالی عنہ کے آنے کے لگمک سبھی نشانیاں پوری ہو چکی ہیں اگر آج آج کے صرف بات کر دیتے ہیں مطلب کہ آنی والے دس سال کے پیش اگر آپ چلے جائے تو وقت کا جائز آنے تو امام مہدی رضی اللہ تعالی عنہ کے آنے کے جتنے بھی نشانیاں ان دس سالے میں پوری ہوئی ہیں اس سے پہلے کر بھی اتنی نشانیاں پوری ہوتی دس سال نہیں آئی اور پاکستان اللہ والسندہ نے ان نشانیوں کو بدلاتے میں فرمایا تھا کہ جب تم دیکھنا کہ عرب کے بنجر سمین پر ہری بھری کھیتی ہونے لگے تو تم قیامت کا انتصار کرنا دوستو آج ہم دیکھ سکتے ہیں کہ عرب کے بسر جمین بھی ہری بھری ہونے لگے ہیں یہاں تک کی کچھ خبروں کے مطابق عرب کے سمینوں پر اتنا گلہ پیدا ہوتا ہے کہ اسے ایکسپورٹ کر کے دوسری مولکو میں بھی بھیجا جانے لگا ہے اسی طرح اجر پاکستان اللہ والسندہ نے فرمایا تھا کہ جب تم دیکھنا کہ مکہ کے اچھوچی عمارت مشہور پہاڑ جبری ابو کفیل سے بھی اوپر جانے لگے تو تم قیامت کا انتصار کرنا اور دوستو آج ہم دیکھ سکتے ہیں کہ مکہ کے اکثر عمارتیں پہاڑوں سے اوپر جا رہی ہیں یہاں تک کی مکہ تابر بر تو ان پہاڑوں سے بھی کئی زیادہ اوپر ہو چکی ہیں اسی طرح اجر پاکستان اللہ والسندہ نے فرمایا تھا کہ جب تم دیکھنا کہ عرب کے پہاڑوں کو چیر کر ان کے اندر سے راستہ منا لیا گیا ہے تو پھر تم قیامت کے انتصار کرنا اور دوستو یہ نشانیں بھی آج ہم پوری دیکھتے ہوئے دیکھ سکتے ہیں کیونکہ آج سعودی عرب میں عام راستے تو کم بلکہ اکثر راستے پہاڑوں کے اندر سے بنائے گئے ہیں اسی طرح اجر پاکستان اللہ والسلم نے فرمایا تھا کہ جب تم دیکھنا کہ عرب کے دیسوں میں بدصر چمینے بھی خسانہ ہونے لگے تو تم قیامت کا انتظار کرنا اور دوستو آج ہم دیکھ سکتے ہیں کہ اس وقت دنیا کا سب سے کیمٹی خسانہ پیٹرول اور گئے صرف عرب دیسوں سے ہی نکل رہا ہے پیٹرول آج ایک ایسی جنورت ہے جس کے بگر دنیا کا کوئی بھی وشید وغاڑی چند نہیں سکتی ہے اور آج دوستو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کیامت ہوئے امام مہدر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ظاہر ہونے کی کتنی ہی نشانیاں پوری ہو چکی ہیں یہاں تک کہ ایک مشہور علی فیر رجل فکوان مقشبندی رحمت اللہ نے ایک وار کعبہ کے پاس قسم خاتے ہوئے کہا تھا امام مہدر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ظاہر دوہجار پچیس سے پہلے ہی ہو جائے گا اور اس طریقے سے ہندوستان میں مشہور علی مولنگا سجان دوانی صاحب کے بھی اکثر اس طرح کے بیان موجود ہیں کہ وہ کہا کرتے ہیں کہ اے لوگوں دوہجار تیس کے بعد اب وہ وقت دور دے گی امام مہدر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آج آ جائے یا کل تو دوستو حلسطین کے شہر یروسلم کا قیامت کے حالات کے لیے خاص موقع ہے زیادہ اہمی ترکتا ہے کیونکہ عیسائیوں کا ماندہ یہ ہے کہ اسی جگہ پر ہمارے پیغمبر حجر تیسہ علی مسلات السلام کی پیدائش ہوئی تھی اسی لیے ہم اس جگہ کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہیں یہودیوں کا ماندہ یہ ہے کہ اسی جگہ پر ہمارا قعبہ حیقل سلیمانی دو ہجار سار پہلے بارا ہوا تھا اسی لیے ہم مجزد افسا کو گرا کر یہاں پھر سے اپنا حیقل سلیمانی اور پیارے دوستو مسلمانوں کے لیے یہ جگہ مکہ مدینہ کے بارے میں یہ بات سب سے مقنتس جگہ ہے کیونکہ یہ مسلمانوں کا پہلا قبولہ تھا لیکن حدیث مطابق قیامت سے پہلے مطلب کی محافر فلسطینیوں کو بنا دیا گیا تھا جس کی وجہ سے مسلمانوں اور دوسرے قوم کے بھی اس تیسری جنگ عجم یا لیکن اس ویند کے شروعات ہو جائے گی جس کے قیادت یعنی اگوائی امام محضر رضی اللہ تعالی عنہ کریں گے اس جنگ کے بارے میں عجم پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ وہ جنگ ایسی ہوگی جس میں اتنی زیادہ لوگ قتل ہوں گے کہ اگر ایک باپ کے ایک سو لڑکیں ہوں گے تو اس میں سے دنیاں بھی قتل کر دی جائیں گے اور صرف ایک ہی بچے گا اس وقت کے بارے میں عجم پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا جب تم دیکھنا کہ ایران کے علاقے خلاصان سے ایک بڑی جماعت کالے جھنڈے لے کر نکلے تو تم اس میں ضرور شامل ہو جانا اگرچہ تمہیں گھٹنے کے برہی کیوں نہ گز کر جانا پڑے کیونکہ اسی نشکر میں محضر رضی اللہ تعالی عنہ ہوں گے اور وہ ایک ایسا طاقت مرد نشکر ہوگا کہ جسے دسمت کی فوج بھی تاروں پائے گی وہ علاقوں کو فتح کرتے کرتے اپنے جھنڈا جاتا یہ لیے یعنی کہ فلسطین کے شہر یروسلم میں نسم کر دیں گے مطلب کی کار دیں گے اور پھر یہ خودیوں کے فساد ایک خاص جنگ کی شروعات ہوگی اور یہ جنگ ابھی چلی رہی ہوگی لچانک دنیا میں خوار فہن جائے گی کہ دھچال نکل آیا ہے اور پھر دھچال سارے دنیا میں فساد بچائے گا تو ابا مہدی رضی اللہ تعالی عنہ کے لشکر سے جنگ کرے گا اور مسلمان کو حراتا ہوا اتنا پیچھے کر دے گا ابا مہدی رضی اللہ تعالی عنہ اپنے لشکر کے ساتھ سوٹ کر دمشکر کے جامعہ مسجد میں آ جائیں گے دنجال کا لشکر وہاں بھی پہنچ کر اس مسجد کے چاروں طرف سے گھیر لے گا سمیہ کا وقت ہوگا ابا مہدی رضی اللہ تعالی عنہ کو فجر کے نماز پڑھانے جا رہے ہوں گے تب یہ اجارت آسمان کے طرف سے ایک بہت تیز آواز گزے گی جسے سن کر سوئی مسلمان گھبرا کر باہر نکریں گے تو دیکھیں گے کہ حیرتی صلی اللہ علیہ وسلم دو فرشتوں کے گندے پر ہاتھ رکھتا دمشکر کی جامعہ مسجد کے مزار پر ایک منارے پر اتر رہے ہوں گے اور پھر حیرتی صلی اللہ علیہ وسلم منارے سے اتر کر مسجد کے اندر تشریف لائیں گے تو ابا مہدی رضی اللہ تعالی عنہ عیسیٰ علیہ وسلم سے کہیں گے کہ آپ مسلمانوں کو فجر کے نماز پڑھائیں تو حیرتی صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے بعد حیرتی صلی اللہ علیہ وسلم کے نگرانی میں مسلمانوں کا لشکر تیار کیا جائے گا اور پھر مسجد سے باہر نکل کر دھچار کے لشکر کے ساتھ ایک جنگ ہوگی اور حیرتی صلی اللہ علیہ وسلم کے انگوائی میں مسلمان سکی جنگوں پر جیتے چلے جائیں گے یہاں تک کہ حیرتی صلی اللہ علیہ وسلم دھچار کے تلاش میں اسے اجرائین تک دھوڑتے جائیں گے اور پھر حیرتی صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تلوار سے رجار کو قدر کر دیں گے اور پھر ساری زمین پر حیدیس آئین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکومت قائب ہو جائے گی حیدیس آئین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زمین پر چاریس سال تک حکومت کریں گے اور ہر طرف خوشحالی ہی نہیں خوشحالی ہوں گی آسمان سے برکتوں کا نزول ہوگا لیکن چاریس سال بعد اچانک انگل اللہ کے طرف سے ایک چھنڈ ہوا چلیں گی جس کی وجہ سے تمام مسلمانوں کے وفات ہو جائے گی اور دنیا میں صرف غیر مستمی بچیں گے کہ کچھ دنوں کے بعد ہی قیامت پر پا ہو جائے گی اور پیارے روز تو قرمائے کرام کا تو یہ بھی کہنا ہے کہ بیت المقدس پر یہودیوں کا قابل ہونا مطلب یہودیوں کا کمزہ کر لینا قیامت قریب ہونے کی نشانی ہے اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ کے پیارے نبی حیرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آج سے چودہ سو سال پہلے قیامت کی کچھ ایسی نشانیں بتلائی ہیں ان کے بارے میں آپ نے پھروایا تھا کہ جب یہ نشانی ظاہر ہو جائے تو سمجھ لینا کی قیامت قریب آ چکی ہے لیکن آج جیس دور سے ہم گزر رہے ہیں اس میں قیامت کی بہت ساری نشانییں ایسی ہیں جو پوری ہو چکی ہیں اور ان میں سے کچھ نشانییں ایسی ہیں جن کا ظاہر ہونا بھی باقی ہے لیکن اللہ تعالیٰ کے بیانے نبی حیرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چاہت کو لے کر جو نشانی بیت المقدس کے بارے میں بیان و فرمائی ہے وہ آج لگبہ اللہ و پوری ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے اس کے بعد انجال کا نصور ہو جائے گا جہاں رکھے ایرائیل کا فلسطین عظم کرنے کے کوشش کرنا یہ ایک بہت بڑی تباہی کی اور اشارہ کرتا ہے کہا جا رہا ہے کہ یعودی کسی طرح سے سلمانوں کا پہلا قبلہ یعنی قبل صدقصہ کو شہید کر کے وہاں پر حیقل سلمانی بنانا چاہتے ہیں جو کہ ان کا ماننا ہے کہ حیقل سلمانی بنانے کے بعد اس کا مسیحہ دھجال ان کے بیچ آ جائے گا جو کہ قیامت کی بڑی نشانی میں سے ایک نشانی ہے یہی وجہ ہے کہ ایرائیلی یعودیوں کا ہمیشہ سے ہی یہی منصوبہ رہا ہے کہ وہ کسی بھی کر کے فلسطین عظم اور ستم کر رہے ہیں اور یہ تک انہوں نے نہ جانے کتنے ہی فلسطین عظم اور لوگوں پر ظلم کیے ہیں اور وہ اپنے حق کے لیے اور اپنے آواز کو بھی بلند نہ کر سکے اور اب وہ فلسطین عظم جمع ہو چکے ہیں اور اب فلسطین عظم شامل کر چکے ہیں اور اگر ایسے ہی چنتا رہا تو پورے فلسطین عظم پر ایک دن ایرائیل کا خود کا قبجہ ہو جائے گا تو دوستو سنو نیابو دعوت شریف کی روایت ہے کہ اللہ کے پیارے نبی حضرت و عبد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نرشات فرمایا کہ قیامت کے گھنی اس دن اس کا سال اور اس کا صحیح علم صرف اللہ کے پاس میں ہے لیکن قیامت کے کچھ ایسی نشانیات ضرور ہیں جن کے ظاہر ہونے کے بعد میں قیامت کی آمد ہو جائے گی آخر میں ملتوار کو تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ملتوار کو تعالیٰ پلسطینی مسلمانوں کو مسجد اور ہمارے مسجد اقصہ تو پیارے دوستو آرکس وڈیو میں بس اتنا ہے انشان اللہ ملیں گے آپ کو اگری وڈیو میں تب تک کے لئے السلام علیکم اللہ حافظ